بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید حج دو ہزار بیس کا انتظار ہم سب کو ہے سعودی عرب کی طرف سے اس خبر کا انتظار ہر مسلمان کر رہا ہے کیونکہ حج کے دیئے جو ہے بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں اور حج کی تیاریاں جو ہیں وہ کرنے میں ٹائم لگے گا تو ایسی صورت میں جو ہے شش و پنچ کا شکار ہے تمام ممالک کہ حج ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں ابھی کوئی سعودی عرب کی طرف سے گرین سگنل تو نہیں دیا گیا لیکن آج پاکستان کے میڈیا میں نیوز شائع کی گئی ہے آپ کے ساتھ یہاں پر ہم شیئر کر دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو حج ہے وہ پاکستانی کوٹا ہے وہ ستر فیصد تک کم ہونے کا امکان ہے اور جو کرونا ایس او پیز ہیں اس کے تحت حج پیکج میں مزید تیس فیصد اخراجات کا اضافہ ہو سکتا ہے یہ بات کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا کے ریفرنس سے اور یہ کوئی سعودی میڈیا کے ریفرنس سے بات نہیں ہو رہی ابھی یہ جو نیز آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ پاکستانی میڈیا کے اندر شیئر کی گئی ہے اس خبر کی تفصیل آپ کو ہم بتا دیتے ہیں پاکستان کے جو وزارت مذہبی امور ہے اس کو سعودی عرب کی طرف سے ابھی وزارت حج کی طرف سے کوئی سگنل نہیں ملا وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ سرکاری حج سکیم کے تحت ایک لاکھ سات ہزار آزمین حج کی قرآ اندازی کر رکھی ہے لیکن کرونا وبا کی وجہ سے روان سال حج کے لیے مقتص شدہ پاکستانی کوٹے میں ستر فیصد کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائع نے بتایا کہ روان سال پچیس جولائی کو حج کی ادائیگی متوقع ہے لیکن سرکاری شعبے کے ساتھ پرائیویٹ حج سکیم کے تحت جانے والے آزمین حج کے لیے کوئی واضح ہدایات سامنے نہیں آئی ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک پرائیویٹ سکیم کے تحت آزمین حج کی بکنگ مسئلہ بنی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے آزمین حج کی تعداد محدود کیے جانے کا بہت زیادہ امکان ہے اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محدود تعداد میں حاجیوں کو اجازت دیے جانے کے بعد بھی کرونا کے حوالے سے حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کرتے ہوئے حج پیکج میں مزید تیش فیصد اخراجات کا اضافہ ہو سکتا ہے جو مناس کے حج کے دوران کرونا ایسو پیس کے حوالے سے ہو سکتا ہے سعودی وزارت حج جون کے آخر تک حرم پاک اور جو ہے اس میں لوگوں کو جو ہے اجازت دے سکتی ہے جس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ ان کی طرف سے نہیں سامنے آیا لیکن یہ تمام صورتحال ڈپینڈ کرتا ہے کرونا کیسز پر پرائیویٹ حج سکیم کے تحت جن کمپنیوں کے مالکان نے ابھی تک سعودی عرب میں رہائشی اور سفری انتظامات کے حوالے سے معاملات کو حتمی شکل نہیں دی گئی وہ بھی سعودی حکومت کی طرف سے گرین سگنل کا ویٹ کر رہے ہیں واضح رہے کہ سعودی وزارت مذہب امور نے کہا ہے کہ گرونا وائرس کے بعد موجودہ حالات کے پیش نظر عمرہ اور زیارت ابھی معتل رہیں گے تاہم اس پر نظر سانی ہوتی رہے گی سعودی میڈیا کے مطابق وزارت حج نے ایک بیان میں کہا کہ عالمی وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین غور کر رہے ہیں اور صورتحال جیسے ہی بہتر ہوگی تو اس حوالے سے کوئی بہتر فیصلہ کیا جا سکے گا جبکہ ملک میں معتل ہونے والے معاملات زندگی اب آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے تاہم حج اور عمرہ کی بحالی کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب آہستہ 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 آہستہ